اسرائیل کا سب سے بڑا حملہ غزہ خون میں نہا گیا امارت ملبے کا ڈھیر آسمان پر دھواں ہی دھواں انٹرنیٹ اور فون سروس بند دنیا نقصان سے مکمل بے خبر سہونی فورسز کی زمین فضاء اور سمندر سے شدید بمباری مزید 377 فلسطینی شہید شہدہ کی مجموعی تعداد 7700 تک تجاوز کر گئی 3600 بچے شامل فضائی کاروائی میں 100 سے زائر تیارے استعمال کیے گئے زمینی آپریشن دوسرے مرحلے میں داخل زمینی حملے میں فوٹیج بھی جاری نیتن یاہو کہتے ہیں یہ غمالیوں کی واپسی کے لیے کچھ بھی کریں گے حماس کے تباہی کے سوا کوئی راستہ نہیں اسرائیلی آرمی چیف کی دھمکی یو این سیکریٹری جنرل کو غزہ میں انٹرنیٹ کی بندش پر تشویش اقوام متحدہ کے عملے سے رابطوں کے لیے فکر مند انٹونیو گوتریس کہتے ہیں غزہ میں بڑھتے حملے حیران کن ہیں غزہ میں انسانی بنیادوں پر جنگ بندی کی جائے پوری طور پر یرغمالیوں پر اہا کیا جائے یہاں کوئی نہیں بس میرے خدا تو ہے تیری قدرت کو ان پر غالب سمجھتے ہیں غزہ میں موت کے سناٹے کے درمیان مسجد سے اٹھنے والی آواز نے دردے در رکھنے والے افراد کرولا دیا نہتے فلسطینیوں کے بہیمانہ قتل پر دنیا بھر میں مظاہرے ترکیہ کے شہر استمبول میں سرکاری سطح پر لاکھوں افراد کی ریلی ہماس دہشتگرد نہیں اسرائیل غاسق ہے جنگی مجرم قرار دلوا کر دم نہیں گئی صدر رجب طیبر دوان کا خطاب لندن میں ہزاروں افراد کا علامتی میتیں اٹھا کر احتجاج جنگ بندی کا مطالبہ برلن میں بھی لوگ سڑکوں پر آگئے جکارتہ میں سفید خوشوں کی ریلی ممبئی میں بھی بڑا مظاہرہ انڈونیشیا، اردن، امریکہ، کینڈا، فرانس، آسٹریلیا، سویڈن، سپین اور یورپی ممالک میں بھی اہل غزہ کے ساتھ اظہار ایف جہتی اسلام آباد انتظامیہ کا جماعت اسلامی کو امریکی سفارت خانے کے بہار غزہ ملین مارچ کی اجازت دینے سے انکار پولیس کی کاروائی متعدد کارکنان اور راہنما گرفتار جس کے دوران حراست میں ایک راہنما کو ہارٹ اٹیک بھی ہوا پولیس نے مارچ کے لیے راستوں اور گزرگاہوں پر لگائے کیمپ اکھار دیئے سراج الحق کا کہنا تھا عالم اسلام سمیت پوری دنیا غزہ کی صورتحال کا تماشاں دیکھ رہی ہے بلکہ ملکی ترقی کے لیے ہر شعبے میں بیزی علانے کے خصوصی منصوبے بنا چکے ہیں ہم نے اپنا کام کیا ہوا ہے جس کو ہومورگ کہتے ہیں ہم سب اکھٹے رہیں گے اور ایک نیا پاکستان بنانے کی کوشش شروع کی تھی اس کو پائے تکمیل تک پہنچائیں گے پاکستان نے سیاسی حلچل میں تیزی اس تحقام پاکستان پارٹی نے جہانیا میں پاور شو کیا جہانگیر ترین کہتے ہیں انتقام نہیں لیں گے سب کو ساتھ لے کر چلیں گے صرف نعرے نہیں ملکی ترقی کے لیے ہومورگ مکمل کر لیا علی مخان کا پارٹی منشور کا اعلان بولے مزدور کی کم سے کم مہانہ اجرت پچاس ہزار روپے ساڑھے بارہ اکر تک سانو کے لیے ٹیوب ویلو اور تین سو یونٹ سے کم بجلی استعمال کرنے والوں کو مفت بجلی دی جائے گی موٹر سائیکل مالکان کو پیچھول آدھ ہی قیمت پر ملے گا ایک اپنا منشور تشکیل دیا ہے آپ کے جو اس کے گھر میں تین سو یونٹ تک قبل آتا ہے بجلی کا اس کا سارے کا سارا خرچہ حکومت اٹھائے گی ایک روپیہ بھی نہیں دے گا غریب آدمی تارکی نے وطن کو واپسی کے لیے دی گئی ڈیڈ لائن میں دو دن رہ گئے سندھ حکومت نے تارکی نے وطن کی واپسی کے لیے آپریشنل پلان کو حتمی شکل دے دی یکم نومبر سے واپسی کا عمل شروع ہوگا نگران وزیر داخلہ سندھ کی زیر صدارت جلاس گرفتار غیر قانونی تارکی نے وطن کے لیے کراچی میں حاجی کیمپ مختص کر دیا گیا جیکب آباد اور حیدر آباد میں ہولڈنگ کیمپ سکائن ہارس نواز کہتے ہیں سبائی دویجنل اور صلح سطح پر کنٹرور روم قائم کیے جا رہے ہیں پاکستان کو افغانستان میں موجود دہشت گردوں پر تحفظات ہیں جو ہمارے ملک میں ہونے والے حملوں میں ملوث ہیں ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرہ بلوچ کہتی ہیں ان اناثر کے خلاف تھوز ثبوت ہے ایسے اناثر کو ازادی سے گھومنے دینا کسی صورت قبول نہیں پلستین اور کشمیر پر پاکستان کے اصطولی موقع میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی پی آئیے اور پی ایس او میں معاملات تیہ پا گئے پی ایس او نے کریڈٹ لیمٹ پچاس کروڑ روپے کر دی چند روز میں اندھن کے فراہمی بتریج بڑھنے کا امکان ترجمان پی آئیے کہتے ہیں جلد فلائٹ شیڈیول معامل پر آجائے گا گوہران کے باعث مزید انسٹ پروازے اڑا نہ بھرسکی روہ سال کا دوسرا اور آخری چاند گرہن جاری رات گیارہ بچ کر دو منٹ پر سورج زمین پر اور چاند کے درمیان آیا چاند گرہن پاکستان، ایشیا، روس، یورپ اور افریقہ کے مختلف ممالک میں دیکھا جا سکتا ہے پاکستانی وقت کے مطابق گرہن کا اختتام رات تین بچ کر چھبیس منٹ پر ہوگا بھارت میں جاری ورلڈ کپ میں ریکارڈ رنز بنا معمول بن گیا آسٹریلیا اور نیوزیلینڈ کے درمیان میچ میں دونوں ٹیموں کے 771 رنز بن گئے میچ سے پاکستان اور ساؤتھ افریقہ کے میچ کی یاک تاسا ہو گئی سنسنی خیز مقابلے کے بعد آسٹریلیا نے نیوزیلینڈ کو پانچ رنز شکست دے دی دوسرے میچ میں نیدرلینڈ نے بنگلہ دیش کو 87 رنز سے ہرا دیا نیدرلینڈ سے مقررہ 50 آورز میں 239 رنز بنائے بنگلہ دیشی ٹیم 42 اشاریہ 2 آورز میں 142 رنز پر آؤٹ ہو گئی اور پاکستان کرکٹ ٹیم چارٹرٹ فلائٹ کے ذریعے چنائی سے کول کتاک پہنچ گئی گرین شرٹس آج آرام کریں گے پیر کو پاکستان ٹیم پریکٹس سیشن کرے گی انڈیا میں جاری میگا ایونٹ کے اپنے ساتھویں میچ میں پاکستان منگل کو بنگلہ دیش کا سامنا کرے گا جنوبی افریقہ سے میچ کے دوران سلو اوور ریٹ پر پاکستانی ٹیم کو جرمانے کی سزا میچ فیس سے بیس فیسد بطور جرمانہ اداف کیا جائے گا سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے